اسی طرح مسلمت احمد ویسلم عبدالقی فارق حدیثوں میں یہ بھی حدیث آتی ہے اور بھی مقامات پر اس حدیث کے ایک تکڑا موجود ہے نبی کریم علیہ السلام مقصر کہاں کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے ہر روز صدقہ کرو ہر روز صدقہ کرو ایک دن عبدالقی فارقی نے یہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہا اللہ کے رسول اب یہ تو دین کا حکم ہے لیکن منعین آتا صدق لیکن اللہ کے رسول میں کیسے صدقہ کروں یا مجھ جیسے کچھ قریب لوگ ہیں وہ کیسے صدقہ کریں ہم خود فقیر لوگ ہیں مل گیا تو کھا لیا نہیں تو بیٹھے ہیں اب ہم کیسے صدقہ کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابودار پھر قصر سے سبحان اللہ پڑھتے رہو یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ قصر سے پڑھو یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ قصر سے پڑھو یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر قصر سے پڑھو یہ بھی صدقہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں فرمائے کسرہ سے یہ پڑھو ابو در یہ بھی صدقہ ہے فرمائے وَتَّمُ الْبِالْمَعْرُوفِ اچھی بات کہو نیکی کی بات کہو یہ کام کرو یہ کام کرو بیٹوں کو بھائیوں کو بینوں کو جہاں کہیں بھی نیکی کی بات کرو گے نیکی کی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے وَتَّنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ بُرَائِي سے روکنا بھی صدقہ ہے لوگوں کو روکو اپنوں کو روکو بیگانوں کو روکو یہ مہد روکنا روک نہیں آپ نے فرمایا ابو در یہ بھی صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو در راستے پہ چلتے ہوئے نظر دھماو کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف دے گی یہ آنز ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے آگے نبی کریم علیہ السلام نے شاہد فرمایا وَتَّحَدِ الْآَمَا آپ کے نظر کسی نابی نہ بندے پر پڑی اس کو راستے کا پتہ نہیں آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے راستے کی طرف لگاؤ آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ بات کرنے کے لئے آگے بڑھے لیکن پتہ چلا کے بندہ تو گنگائے بہرہ گنگا بندہ آپ ظاہری باتیں گنگے کو سمجھانا کتنا مشکل ہے بہرے بندے کو سمجھانا کتنا مشکل ہے پتہ نہیں وہ اشاروں سے کیا کہہ رہا گئے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابودر یہ قیامت کی صبح تک نرمی کا درست دیا گیا محبت کا درست دیا گیا اپنے دراجزیاں پیدا کرو نرمیاں پیدا کرو خیرخواہیاں پیدا کرو نبی کریم علیہ السلام نے جاتھ فرما ابودر کوئی بہرہ بندہ ملیا کوئی گونگا ملیا اب آپ کو سمجھانے میں ٹیم لگے گا لیکن ابودر اکتہت کا شکار نہیں ہونا تنگ نہیں ہونا اس حال میں اس بیچارے کو چھوڑ کے نہیں جانا احسن انداز سے سمجھاتے رہنا سمجھاتے رہنا حتی آیا فہاما یہاں تک کہ جو تُو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ جائے آپ نے فرمایا یہ جو تُو نے تھوڑی سی سکونگے بہرے پر محنت کے ابودر یہ بھی ترے لئے صدقہ ہے اگلی بعد آپ نے فرمایا ابودر تجھے پتا چل جائے کہ فلان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلہ کا حل تجھے معلوم ہے یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا کیسے حل ہوگا آپ نے فرمایا ابودر جاؤ جا کے اس کی رہنمائی کر کے آؤ یہ بھی صدقہ ہے آپ نے فرمایا ابودر آپ نے دیکھا کہ کوئی راستے سے گر گیا کوئی سواری سے گر گیا کسی کو کوئی پریشانی لاکھ ہو گئی آپ نے اپنا کام چھوڑا دوڑے دوڑے جا کے اسے احوال لیا آپ نے فرمایا ابودر یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے آپ نے فرمایا ابودر تیرے زامنے کوئی گر گیا یا تو جسمانی طور پر گر گیا یا تو حال آنکھ نے اسے گرا دیا ابودر آگے بڑھ کے تُو نے اس کے معاملات کو سنبھالا یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے وَتَسْلِيمُ قَالَ النَّاسِ صدقہ ابودر اس مدینہ کی گلیوں میں تجھے لوگ ملیں گے آتے جاتے جب بھی لوگ ملیں لوگوں کو سلام کیا کرو یہ قیامت کی ثبوت تک دنیا کو پیغام میں سلام قصر سے کیا کرو کیوں دیکھتے ہو کس قوم کا ہے کیوں کہتے ہو جان پیچان کے معاملے کو بیچ میں لے آتے ہو ان ساری باتوں کو چھوڑو جو ملے سلام کرتے جاؤ اسے بھی سلام کیا اسے بھی سلام کیا بڑے کو بھی سلام کیا چھوٹے کو بھی سلام کیا جسے جانتے ہیں اسے بھی سلام کیا جسے نہیں جانتے ہیں اسے بھی سلام کیا آپ نے فرمایا ابودر یہ قصر سے سلام کرو یہ بھی صدقہ ہے